بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کڑھائی کی ایک ایسی ریسیپی شیئر کروں گی جس کو ہم کمپلیٹ گھر کے مسالوں سے بنا کے تیار کریں گے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل بن کے یہ تیار ہوگی اور کڑھائی کی بہت ساری ویرییشنز ہوتی ہیں بہت ساری قسمیں ہیں اس کی لیکن یہ والی کڑھائی جو ہے یہ بلکل کوئی کھیس سیمپل ہے اور اگر آپ کو بہت ہی جھٹ پٹ کچھ اچھا اور مزیدار سا بنانا ہو تو آپ یہ کڑھائی بنایا آپ کی بہت اچھی بن کے تیار ہوگی ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو کو فرسٹ چائم دیکھ رہے ہیں تو میک شئر کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے ایک عدد کڑھائی اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی اس میں آئل ایڈ کیا ہے یہ والی کڑھائی اور کڑھائی سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے ریسیپی کو سکپ نہیں کرنا پورا وچ کرنا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ادرک لہسن اور ہری مرچوں کے مطلب تین عدد باریک والی ہری مرچیں ہوتی ہیں ان کو موٹا دردرہ سا پیس لیا ہے بلکل فائن پیسٹ نہیں بنایا ہے تھوڑا سا موٹا ہی رکھا ہوا ہے تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں یہ ایڈ کیا ہے اور تین سو گرام جو ہے میرے پاس چکن ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ادرک لہسن اور ہری مرچ کے ساتھ آپ نے چکن کو اچھے سے کرنا ہے مکس اور اس کو اتنا مکس کر لیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے یعنی اس کا روئے سمیل کا پانی ختم ہو جائے اور چکن جو ہے وہ ہماری کلر اس کا چینج ہو جائے جیسی کلر چینج ہوگا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون کے برابر نمک ایڈ کیا ہے نمک میں پہلے ایڈ کروں گی تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا پھیکا نہ رہے اور اچھا ٹیسٹری معلوم ہو کھانے میں تو ادرک لہسن کے ساتھ چکن کو فرائی کرنے کے بعد نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیمارٹر ایک پاؤ ٹیمارٹر ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس طرح پیسز میں ایڈ کٹ کر کے اور تھوڑی سی اس میں میں نے ہلڈی ڈالی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچو کا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر آپ چاہیں تو فریش جو دھنیا اور زیرہ ہوتا ہے اس کو بھی بھون کے اور موٹا دردرہ سا کوٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو آپ پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز کے اوپر ہے اب اس کو لیڈ لگا کے میں نے اتنا پکایا کہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں اور گل سے جائیں اور اس کو اتنا مکس کر لیں گے کہ آپ نے اس کی بھنائی بہت اچھے سے کرنی ہے جب آپ کو ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہوئے وے گلے وے نظر آئیں تو آپ نے سپون کی مدد سے اس کو اس طریقے سے توڑنا ہے اور جب آپ کی ٹیمارٹر اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے اس میں ہاف کپ کے قریب دہی ایٹ کیا دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اتنا پکایا ہے کہ اس کا وائل سرفیس پہ آ جائے اور چکن بھی ہماری اس پروسیس میں پوری ٹینڈر ہو چکی ہے گل چکی ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ کڑھائی آپ کی بن کے ریڈی ہو جائے گی اور بہت ہی آؤٹسینڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک دفعہ اس کو ضرور سے بنائیے گا اور جب اگر آپ اس کو بنائیں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے شیئر کیجئے گا یہاں پہ میں نے جو ہے نا کچھ ہری مرچے اور لال مرچ جو ہے اس طریقے سے اینڈ میں گارنش کر دی ہیں ادھرک ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس پہ ہرا دھنیا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے سرف کریں کڑھائی کو اسی کڑھائی میں سرف کریں بہت اچھی اور بہت مزیدار بنتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور سے کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا اور اگر جب بھی آپ یہ والی کڑھائی بنائیں تو مجھے اپنا فیڈبیکس کمنٹ کے تھوز ضرور بتائیے گا تو اسی امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے دوستو اللہ حافظ موسیقی